موسیقی اسلام علیکم عزیز طلبہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو عزیز طلبہ الیکٹیکل تھرڈیئر میں ایسی مشینز ایٹی تین سو سولہ کے لیکچرز کا ہم لے کے چل رہے ہیں اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے ایکویلنٹ سرکٹ آف ٹرانس فورمر ٹرانس فورمر کا مساوی سرکٹ کیا ہوتا ہے کس مقصد کے لیے یہ یوز کیا جاتا ہے یہ ہم آج ڈسکس کریں گے تو عزیز طلبہ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا ایکویلنٹ سرکٹ کیا ہوتا ہے مساوی سرکٹ کیا ہوتا ہے تو عزیز طلبہ کسی بھی مشین کے مساوی سرکٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس مشین کے مستقل اور ویریبل جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں مستقل اور ویریبل جو مقداریں ہوتی ہیں ان کا حسابی مجموعہ ہوتا ہے کسی بھی مشین کے مستقل اور ویریبل مقداروں کے مجموعے کو ہم مساوی سرکٹ کہتے ہیں جس کی مدد سے اس مشین کی کارگردگی کو آسانی کے ساتھ معلوم کیا جاتا ہے مساوی سرکٹ یا ایکیویلنٹ سرکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی مشین کے مستقل اور ویریبل مقداروں کا مجموعہ جس کی مدد سے اس مشین کی کارگردگی کو آسانی سے معلوم کیا جاتا ہے تو حضرت علبہ ایکیویلنٹ سرکٹ آف ٹرانس فورمر اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانس فورمر کا مساوی سرکٹ اس میں اس سٹیڈمنٹ کا اس ہیڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانس فورمر کی ہمارے پاس دو سائٹز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے پرائیمری سائٹ ایک ہوتی ہے سیکنڈری سائٹ پرائیمری سائٹ جس کو سپرائی کے ساتھ جڑا جاتا ہے اور سیکنڈری سائٹ جس پہ لوڈ ڈالا جاتا ہے تو ٹرانس فورمر کی دو سائٹز ہوتی ہیں ہمارے پاس یہ اپشن ہوتا ہے کہ ٹرانس فورمر کی کسی ایک سائٹ کے پیرامیٹر یعنی کہ ان مستقل اور ویریبل مقداروں کو کسی دوسری سائٹ پہ منتقل کر سکتے ہیں ہم یعنی کہ ہمارے پاس اپشن ہوتا ہے کہ ہم دونوں سائٹز کے پیرامیٹر میں سے کسی ایک سائٹ کے پیرامیٹر کو دوسری سائٹ پر منتقل کر سکتے ہیں مثلا سیکنڈری کے یہ جو ویریبل اور مستقل مقداریں ہیں ان کو ہم پرائیمری سائٹ پہ بھی منتقل کر سکتے ہیں یا پرائیمری سائٹ کی یہ جو مقداریں یا ویریبل مقداریں یا مستقل مقداریں یا پیرامیٹر جو ہے ان کو ہم سیکنڈری سائٹ پہ بھی منتقل کر سکتے ہیں تو دونوں سائٹز کے پیرامیٹر میں سے کسی ایک سائیڈ کے پیرامیٹر کو دوسری سائیڈ پر منتقل کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ پھر ہم ٹرانس فورمر کی کسی ایک سائیڈ پر حساب کتاب کا عمل کریں گے اگر ٹرانس فورمر کے کسی ایک سائیڈ کے پیرامیٹر کو دوسری سائیڈ پر منتقل کر دیا جائے تو اسے ٹرانس فورمر کا ایکیویلن سرکٹ یا مساوی سرکٹ کہتے ہیں ٹرانس فورمر کے کسی ایک سائٹ کے پیرامیٹرز کو حساب کتاب کے عمل کو آسان بنانے کے لیے دوسری سائٹ پر منتقل کر دیا جائے تو اسے ٹرانس فورمر کا مساوی سرکٹ یا ایکیویلنٹ سرکٹ آف ٹرانس فورمر کہتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ہی سمجھا چکی ہوگی کہ ٹرانس فورمر کا ایکیویلنٹ سرکٹ یا مساوی سرکٹ کیا ہوتا ہے تو عزیز طلبہ ٹرانس فورمر کے ہمارے پاس سے دو اپشن ہوتے ہیں مساوی سرکٹ بنانے کے یا تو پرائیمری کے پیرامیٹرز کو سیکنڈی سائٹ پر شفٹ کر لیں یہ پرائیمری سائٹ اس کے یہ سارے پیرامیٹرز سیکنڈی سائٹ پر شفٹ کر لیں تاکہ ہم جتنی بھی کیلکولیشن کرنی ہے وہ سیکنڈی سائٹ پر کریں یہ ایک اپشن ہوتا ہے دوسرا اپشن ہی ہوتا ہے کہ سیکنڈی کے یہ تمام پیرامیٹرز کو پرائیمری سائٹ پر شفٹ کر لیں تاکہ ہم کیلکولیشن کا عمل پرائمری سائٹ پر کریں ہمارے پاس دونوں اپشن ہوتے ہیں تو اس طرح ٹرانسفورمر کا مصابی سرکٹ بھی دو لحاظ سے بنتا ہے ایکویلنٹ سرکٹ ریفر ٹو سیکنڈری یعنی کہ سیکنڈری کے لحاظ سے اگر ہم پرائمری کے پیرامیٹر کو سیکنڈری سائٹ پر شفٹ کر دیں گے تو وہ ریفر ٹو سیکنڈری ہو جائے گا سیکنڈری کے لحاظ سے اور اگر ہم سیکنڈری کے پیرامیٹر کو پرائمری سائٹ پر شفٹ کر دیں گے سیکنڈری کے پیرامیٹر کو پرائمری سائٹ پر شفٹ کر دیں گے تو وہ ریفر ٹو پرائمری ہو جائے گا یعنی کہ ایکویلنٹ سرکٹ ریفر ٹو پرائمری ٹرانسفورمر کا مصابی سرکٹ بہاہ والا پرائمری تو ان دونوں کی طرف آنے سے پہلے عزیز طلبہ ٹرانسفورمر کے یہ پیرامیٹر یہاں پر پرائمری کس سائٹ پر کون کون سے اس کی ویریبل یا مستقل مقداریں ہوتی ہیں یا پیرامیٹر ہوتے ہیں اور سیکنڈی سائٹ پر کون کون سے پیرامیٹر ہوتے ہیں یعنی کہ مستقل اور ویریبل مقداریں کون کون سے ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں عزیز طلبہ یہ پرائیمری وینڈنگ ہے یہ سیکنڈری وینڈنگ ہے primary winding میں induced & evil EMF کو E1 سے ظاہر کرتے ہیں second grinding میں induced & evil EMF کو E2 سے ظاہر کرتے ہیں primary winding میں primary winding کی جو resistance ہوتی ہے اس کو R1 سے ظاہر کرتے ہیں یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ لیدہ سے resistance اس کے سیریز میں لگی ہوتی ہے بلکہ یہ winding کی ہی resistance ہوتی جو اس کو calculation میں سانی کے لئے باہر شعر کیا جاتا ہے تو پرائیمری وینڈنگ کی جو ریسنس ہوتی ہے اس کو r1 سے ظاہر کرتے ہیں اور پرائیمری وینڈنگ کی جو رییکٹنس ہوتی ہے leakage رییکٹنس اس کو x1 سے ظاہر کرتے ہیں جبکہ ان کے ویکٹرز کا مجموعہ impedance کے علاقے اس کو z1 سے ظاہر کرتے ہیں یہ پرائیمری کے ہیں پرائیمری وینڈنگ میں چلنے والے کرن کو i1 سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ پرائیمری سائٹ پر فراہم کیے گے applied voltage کو v1 سے ظاہر کیا جاتا ہے نو لوڈ پہ ہوتا ہے تو اس وقت پرائیمیر میں تھوڑی سی کرنٹ چلتے اس کو آئی نوٹ سے ظاہر کرتے ہیں نو لوڈ کرنٹ آئی نوٹ نو لوڈ کرنٹ جو کہ ٹرانس فورمر میں نو لوڈ کی صورت میں پرائیمیر وینڈنگ میں چلتی ہے اب یہ جو نو لوڈ کرنٹ ہوتی ہے یہ دو اجزاء پر مشمل ہوتی ہے آئی ڈیو ایکسائٹنگ کمپوننٹ ایکسائٹنگ کرنٹ اور آئی میو میکنٹائزنگ کرنٹ جو ایکسائٹنگ کرنٹ ہوتی ہے یہ ایکسائٹنگ ریزسنس میں سے چلتی ہے اور جو میکنٹائزنگ کرنٹ ہوتی ہے یہ ایکسائٹنگ رییکٹنس میں سے چلتی ہے جب ٹرانس فورمر نو لوڈ پہ ہوتا ہے تو اس کی پرائیمیر میں جو تھوڑی سی کرنٹ چلتی ہے اس کو آئی نوٹ یعنی کہ نو لوڈ کرنٹ کہتے ہیں آئی نوٹ سے ظاہر کرتے ہیں اس کے دو component ہوتے ہیں iron loss component اور magnetizing component iron loss component winding کی exciting resistance میں سے چل کر حرارت پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے جبکہ magnetizing component winding کی reactance exciting reactance میں سے چل کر magnetize کرنے کا سبب بنتا ہے تو یہ ہے primary کے parameter یا primary کی مقداریں secondary side پہ اگر آئے تو secondary side پر secondary میں پیدا ہوننے والی emf کو transformer کی secondary winding میں پیدا ہوننے والی ei ایم ایف کو ای to سے ظاہر کرتے ہیں ۔ جبکہ secondary side پر load ڈال کر اس میں جو کرنٹ چلتے ہیں secondary side بے اسے ائی ٹو کہتے ہیں secondary winding کی جو resistance ہوتی اس کو ا اائٹو سے ظاہر کیا جاتا ہے اور secondary winding کی جو reactance ہوتی اس کو x2 سے ظاہر کیا جاتا ہے ان دونوں کے ویکٹرز کے مجموعہ کو ہم impedance کہتے ہیں زیر طو سے ظاہر کرتے ہیں اور جو لڈ ہم ڈالتے ہیں secondary side پر loads کی جو ریزیسنس ہوتی ہے لوڈ کی جو ٹوٹل ریزیسنس یہاں ایمپیڈنس ہوتی ہے اس کو زیڈ ایل سے ظاہر کرتے ہیں لوڈ ایمپیڈنس اور یہ سیکنڈی پہ ملنے والے وولٹیج ترمینل وولٹیج وی ٹو تو یہ پرائیمری کے پیرامیٹرز اور یہ سیکنڈی کے پیرامیٹرز تو ہمارے پاس دو اپشن ہوتے ہیں یا تو سیکنڈی کے پیرامیٹرز کو پرائیمری سائٹ پہ شفٹ کر لیں ایک اپشن یا پرائیمری کے پیرامیٹرز کو سیکنڈی سائٹ پہ شفٹ کر لیں یہ دوسرا اپشن ہے تو ہم نے یہاں پہ آج یہ ڈسکس کرنا ہے کہ اگر ہم نے سیکنڈی سائٹ کے یہ پیرامیٹرز کو پرائیمری سائٹ پہ منتقل کرنا تو کیسے کریں گے اور اگر ہم نے پرائیمری کے ان پیرامیٹرز کو سیکنڈی سائٹ پہ منتقل کرنا ہے تو کیسے کریں گے تو ازیاد علبہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹرانس فورمر کا ایکیویلنٹ سرکٹ ریفرڈ ٹو پرائیمری یعنی کہ ٹرانس فورمر کا مصاوی سرکٹ پرائیمری کے حوالے سے بہوالہ پرائیمری پرائیمری کے حوالے سے ٹرانس فورمر کا مصاوی سرکٹ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ٹرانس فورمر کے سیکنڈی کے سارے جو پیرامیٹرز ہیں وہ پرائیمری سائٹ پر منتقل کر دیئے ہیں اگر ہم ٹرانسفورمر کے سیکنڈی کے پیرامیٹرز کو پرائیمری سائٹ پر منتقل کر دیں گے تو وہ بن جائے گا ٹرانسفورمر کا ایکیویلنٹ سرکٹ ریفر ٹو پرائیمری پرائیمری کے حوالے سے مساوی سرکٹ تو جب ہم سیکنڈی کے پیرامیٹرز کو پرائیمری سائٹ پر منتقل کر لیں گے تو ٹرانس فورمر کے ایکیویلنٹ سرکٹ کی ڈائیگرام کچھ اس طرح بنے گی ٹرانس فورمر کا ایکیویلنٹ سرکٹ بہاہ والا پرائیمری اس کی ڈائیگرام سرکٹ ڈائیگرام کچھ اس طرح بنے گی اس میں دیکھیں پرائیمری کے پیرامیٹر اسی طرح ہیں V1, I1, X1, Z1, R1 یہ ساری اسی طرح ہیں لیکن جو سیکنڈی کے پیرامیٹر ہیں ان کے اوپر بار ہم نے لکھ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیرامیٹر پرائیمری سیٹ پر شیفٹ ہو گئے ہیں I2 bar کا مطلب ہے کہ سیکنڈی کی کرنٹ ہے پرائیمری کی طرف منتقل ہو گئی ہے R2 bar کا مطلب سیکنڈی کی ریزیسٹنس ہے لیکن پرائیمری کی طرف شیفٹ کر دیا ہم نے X2 bar کا مطلب سیکنڈی کی رییکٹنس ہے لیکن ہم نے پرائیمری سیٹ پر منتقل کر دیا ہے زیڈ ٹو بار کا مطلب ہے سیکنڈی کی امپیٹنس ہے لیکن ہم نے پرائیمری سائٹ پر منتقل کر دیا ہے ای ٹو بار کا مطلب ہے سیکنڈی وینڈنگ کی یہ ای 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 ا حوالہ پرائیمری ایکیویلنٹ سرکٹ آف ٹرانسفورمر ریفر ٹو پرائیمری اس کی سرکٹ ڈائیگرام کچھ اس طرح بنے گی اب آتے ہیں کہ یہ جو پیرامیٹر ہم نے پرائیمری سائٹ پر منتقل کی ہیں ان کو کیسے کریں گے تو عزیز طلبہ یہ آپ نے فارمولا پہلے پڑے ہوئے ہیں ہم نے پچھلی لیکچرز میں ان کو ڈسکس کیا ہے سیکنڈری کی ریزیسٹنس کو پرائیمری سائٹ پر پر منتقل کرنے کے لئے اس ہے یہ ریزیسٹنس کو K ایک پر کیس کی exatamente کیا ہے ٹرانسفورمیشن ریشو کی کا مطلب ترانسفورمیشن ریشو تو ٹرانسفورمیشن ریشو کا سکیئر لیں اور آٹو کو اس پر ڈبائیڈ کریں تو وہ سیکنڈری کی ریزیسٹنس پرائیمری سائٹ پر منتقل ہو جائے گی سیکنڈری کی ریزیسٹنس آٹو بار کا مطلب ہے سیکنڈری کی ریزیسٹنس ہے لیکن discovery سائٹ پر منتقل کی گئی ہے تو سیکنڈری کی ریزسٹنس کو پرائیمری سائٹ پر منتقل کریں گے اس فارملے سے سیکنڈری کی رییکٹنس کو پرائیمری سائٹ پر منتقل کریں گے اس فارملے سے ایکس تو آور کے سکیر کے میں دوبارہ بتا دو یہ ٹرانسفورمیشن ریشو ہے اور ایکس کا مطلب ٹرانسفورمر کی سیکنڈری کی رییکٹنس ہے سیکنڈری وینڈنگ کی ایمپیڈنس کو پرائیمری سائٹ پر منتقل کرنے کے لیے فارملہ z2 کا مطلب secondary کی اپنی impedance over case care k کا مطلب transformation ratio secondary کی load کی impedance کو primary side پر منتقل کرنے کا یہ فارمولہ ہے z2 over case care secondary کی zL over case care یعنی کہ secondary کے load کی اپنی impedance اور transformation ratio کیا مربع تو یہ فارمولے کی مدد سے ہم load کی impedance کو primary side پر منتقل کر سکتے ہیں اسی طرح secondary کی جو یہ vmfs کو primary side پر منتقل کیسے کریں گے e2 over k یعنی کہ secondary کی emf کو صرف transformation ratio k سے ضرب تقسیم کریں گے تو آپ کے پاس وہ primary side پر شفٹ ہو جائے گی اسی طرح اگر آپ نے secondary کے voltages کو primary side پر منتقل کرنا ہے تو یہ فارمولہ v2 over k اسی طرح اگر آپ نے secondary کے current کو primary side پر منتقل کرنا تو اس کا یہ فارمولہ ہے i2 k k کیا ہے transformation ratio یہ ہم نے پہلے پڑا ہوا ہے تو ان فارمولوں کی مدد سے secondary کے parameters کو primary side پر منتقل کرتے ہیں پھر ہم ساری calculation primary side پر کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ یہاں تک آ چکی ہوگی تو عزیز علبہ دوسرے طرف بڑھتے ہیں یہ تو ہم نے کیا تھا کہ secondary کے parameter کو primary کی طرف منتقل کیا تھا ہمارے پاس دوسرا option ہی ہوتا ہے کہ ہم primary کے parameters کو secondary کی جانب شفٹ کر دیں اگر ہم transformer کی primary winding کے تمام parameters کو secondary side پر منتقل کر دیں گے تو وہ transformer کا equivalent circuit بہا والا secondary بن جائے گا دوبارہ سنیے گا اگر ہم transformer کے primary کے تمام parameters کو ان values کو secondary side پر منتقل کر دیں تو وہ بن جائے گا equivalent circuit of transformer refer to secondary secondary کے لحاظ سے transformer کا مساوی سرکٹ تو جب ہم primary کے تمام parameters کو secondary side پر منتقل کر دیتے ہیں تو پھر اس کا یہ circuit diagram کچھ اس طرح بنے گی یہ circuit diagram ہے equivalent circuit of transformer refer to secondary یعنی کہ یہ secondary کے لحاظ سے transformer کا مساوی سرکٹ ہے اس میں دیکھیں کیا ہوا ہے secondary کے تمام parameters اسی طرح ہیں لیکن جو primary کے parameters ہیں وہ secondary کی جانب shift کر دی ہیں ہم نے V1 bar کا مطلب ہے primary کے voltage ہے اس کو secondary کی جانب shift کر دی ہے I1 bar کا مطلب primary کا current ہے لیکن اس کو secondary side پر منتقل کر دی ہے X1 bar کا مطلب primary کی reactance secondary side پر shift ہو چکی ہے R1 کا مطلب primary کی resistance secondary side پر shift ہو چکی ہے Z1 کا مطلب primary کی impedance secondary side پر shift ہو چکی ہے I1 bar کا مطلب primary کی no load current ہے secondary side پہ shift ہو چکی ہے IW bar کا مطلب ہے primary کی یہ exciting current تھی iron loss current exciting current تھی no load cry یہ component تھا اس کو ہم نے secondary کی جانب shift کر دیا ہے IW bar کا مطلب ہے magnetizing current تھی اس کو ہم نے secondary side پہ shift کر دیا اسی طرح exciting resistance exciting reactance کو بھی ہم نے secondary side پہ shift کر دیا ہے E1 bar یہ primary کی impedance EMF تھی primary minding اس کو ہم نے secondary side پہ shift کر دیا ہے تو primary کے جتنے بھی parameters ہیں یہ secondary side پہ shift کیے جا چکے ہیں اب بات یہ آتی ہے کہ primary کے parameters کو کیسے ہم secondary side پہ shift کریں گے تو primary کے parameter کو secondary side پہ shift کرنے کے یہ فارملے لیکھوں ہیں primary کی resistance کو secondary side پہ منتقل کرنے کے لیے R1 case کے لیے فارملے K کیا ہے transformation ratio K کہیں بھی آ رہا ہے اس کا مطلب ہے transformation ratio تو primary کی resistance کو secondary side پہ refer کرنے کے لیے R1 case کیا primary کی reactance کو secondary side پہ refer کرنے کے لیے X1 case کیا primary کی impedance کو secondary side پہ shift کرنے کے لیے Z1 case کیا اگر آپ نے primary کی EMF کو secondary side پہ shift کرنا ہے تو EMF کو K سے ضرب دیں گے اگر آپ نے primary کے voltages کو secondary side پہ refer کرنا ہے تو ان voltages کو K سے ضرب دیں گے اسی طرح primary کی جو current ہے اس کو secondary پہ shift کرنے کے لیے I1 over K یہ فارملہ ہے اسی طرح اگر آپ نے no load current کو secondary side پہ منتقل کرنا ہے تو exciting resistance کو K² سے multiply کریں گے اگر آپ نے exciting reactance کو secondary side پہ منتقل کرنا ہے تو exciting reactance کو K² سے multiply کریں گے تو عزیز طلبہ ہمارے پاس دونوں option کہ ہم کسی ایک side کے parameter کو دوسری side پہ منتقل کر سکتے ہیں کسی بھی side کے parameter کو کسی بھی دوسری side پہ منتقل کر سکتے ہیں جب ہم ایسا کر لیتے ہیں تو transformer کا مصاوی سرکر بن جاتا ہے اگر آپ secondary کے parameter کو secondary دوسری scan nada منتقل کرتے ہیں تو وہ primary کے لحاظ سے ایک منتقل بن جاتا ہے اس کی Sherman یہ diagram ہے اور اگر آپ primary کے parameter کو secondary set پہ منتقل کر دیتے ہیں تو وہ refer to second یعنی secondary کے لحاظ سے مصاوی سرکر بن جاتا تو اس کی یہ  niin secondary کے parameter کو کس طرح primary set پہ منتقل کرتے ہیں یہ reformulas ہیں اور primary کے parameter کو کس طرح secondary set پر منتقل کرتے ہیں اس کے لئے یہ reformulas ہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ ٹرانس فورمر کی پرائیمری کے کون کون سے پیرامیٹرز ہوتے ہیں اور سیکنڈی کے کون کون سے پیرامیٹرز ہوتے ہیں اور ٹرانس فورمر کی سیکنڈی کے پیرامیٹر کو پرائیمری کی طرف کیسے منتقل کرتے ہیں اور پرائیمری کے پیرامیٹر کو سیکنڈی کی طرف کیسے منتقل کرتے ہیں تو حضرت طلب آپ کے کورس کے لحاظ سے اور ایگزیمنیشن کے پوائنٹ آف یو سے بھی یہ کوئیسن جائے ہو بہت امپورٹنڈ ہے موسیقی